گار میں رکھا اور خود بھٹک گئے کون بتائے گا آپ کو آپ کی آتما کی کون رچہ کرے گا کون سمال کرے گا ماباپ کرنی سکتے دھندولت کرنی سکتا راجہ کرنی سکتا ہے اور لوگ کرنی سکتے ہیں تو اس آتما کی رچہ کون کرے گا جو کتابوں میں لکھا ہو آپ کی سمجھنے آتا نہیں آپ تو کسی مہاتما مان آتما کو خوشتے نہیں ہو اور آپ کے پاس بھی چلا جائے تو آپ اس کو بہتان دیں اس لئے یہ دن ایسے برے آئے کہ مہان آتماوں کی بڑی اویلہ ہوئی بڑا تذکار ہوا بڑی گالی گلوچ بڑا ان کا اپمان ہوا بڑے بھدے سبدوں سے پریوب کیا گیا لیکن ہمارا دیس تو ریسیومنیوں کا سادو سنتوں یوگیوں کا دیس ہے پھر پیچھے آپ کو اپنی جوان گندی کروگے میلی کروگے پیچھے پسچہ تاک کرنا ہوگا اس لئے سوچ سمجھ کے سبد نکالو تم سب کچھ کرتے ہو دنیا میں لیکن زندوں مہاتماؤں کے پرتیس سمال کر سبد نکالو ایسے نہیں تو اس لئے وہ منصر ہیں جو اپنی جوان کو سمال کر کے رکھتے ہیں اور دھیرج رکھ کر بیویق سے کام لیتے ہیں بدھی کا اپیوگ کرتے ہیں لیکن بدھی ہی نسٹ ہو گئی ہو اور بدھی پر پھاگلپن کا اثر آ گیا ہو جہر پھیل گیا ہو تو بدھی بجاری کیا کرے گی وہ کیا سمجھے گی بھوت کا بھوستہ برطمان کا یوگیوں کا مہاتماؤں کا آتماوں کا جھان کا بھی جھان کا اس سمجھ میں کیا آئے گا اس لئے سمدر بھراہ آپ کے منصر مندر میں اور مہاتمہ یہ سب کرنوں کو چکا دیتے ہیں کئی سیوا گراؤگر پانی پھلاگر کئی دوہ دلواؤگر کئی روٹی کھلواؤگر کئی جھاڑو لگواؤگر کئی رات پھلاگر کئی رات پھلاگر کئی رات پھلاگر کئی بیٹھاگر سردی میں کمی گرمی میں یہ دیرے سے یعنی کرموں کو چکا دیتے ہیں ان کے پاک میں راستے ہیں چھکانے کے اور عدلہ بدلہ جب چکا دیا تو وہ چھٹی پھانے جب تک تم عدلے بدلے نہیں دے سکتے ہو تکا کوئی بھی جیوکال کے دیس سے یہ نرکوں سے چھوڑا سی سے کبھی چھٹکارا پائی نہیں سکتا تم آجماؤ گے آپ بہت بہت کے رات پھلاگر چکانے کے ہیں کوئی جرہ سے کام سے چکا دیتے ہیں اس کو بھی بلا لیا مدرہ سے بھی بلا لیا ہماچر سے بھی بلا لیا جنگل سے بھی بلا لیا سہر سے بھی بلا لیا ہندو کو بھی بلا لیا مسلمان کو اور امیق کو بھی بنا لیا اور بنا کر کے بس ایک دوسرے کی سیوہ کرا دیتے ہیں سیوہ دلوا دیتے ہیں اور کرموں کو چکا دیتے ہیں کہ بھئی اب کرم چکیا تم نے نہیں سنا کہ سیڑ ساوگار جب کرجہ بھانتے ہیں اور کرجہ جب دینے کے لائق نہیں ہوتا تو ہند میں سیڑ ساوگار کہتے ہیں اچھا جو تُو دے سکتا ہے مول دے دے تو کہہ لے کہ سیڑ جی ہم اتنا دے سکتے ہیں ہمارے پاس سامت کہ اچھا لے دے دیں جہاں میں اپنے کاغت سے تجھ کو معاف کرتا ہوں اور بیاج بھی چھوڑے دیتا ہوں تو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ بیاج اور کرم کرجہ یہ پہاڑوں کی طرح سے لدا ہوا ہے یہ بینا سنتوں کے کوئی معاف نہیں کرے گا اس کو ہمیسا اس بات کے لیے جب تھوڑے دنوں کے بعد جب یہ بدیا پرات ہوگی لوگوں کو تو سوہم لوگوں کو انبہ ہونے لگتا ہے کہ کرم کرجہ بینا سنتوں کے میں بیاج کی یہ چک نہیں سکتا آپ اس کو جانتے ہیں معلوم ہے آپ لیکن بہت سلب ہے بہت سرل ہے بہت سہج ہے تو اس لیے یہ اسطان ہے جو آپ کو کل اور پرسوں بتائے گئے ان اسطانوں پر ایسور اور برم اور پار برم اور مہاکال پروز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو اپنے مطلب یہ کارگجار بڑے بڑے پدادگاریوں کو اپنے اپنے لوگ میں انہوں نے اسطاپید کر رکھا ہے اور وہ سب کام کرتے رہتے ہیں جیسے برمہ وشنو مہا دیو اور پاروتی لچمی اور ساویتری اور انہوں نے اپنے اپنے اور لوگوں کو کام دے دیا اور آدھیا مہا سکتی نے ان کو کام دے دیا اور نرنجل بھگوان نے ایک آدھیا مہا سکتی کا لوگ بنایا جس میں اتنا بڑا لوگ ہیں کہ ملت لوگ سے زیادہ بڑا سورگ اور سورگ سے زیادہ بڑا بیکنڈ اور بیکنڈ سے بہت بڑا سکتی لوگ اس سکتی لوگ میں اسطریے اسطریہ راج کرتی ہیں پروس کا پروس سروپ کا یعنی پروس روپ کا اور پروس کی شکل کا نام اور نسان نہیں ہے وہ ساری کے ساری اسطریوں کا راج اس منڈل میں اس کو کون پار کر سکتا ہے کس کی سامرت ہے اس کے بعد نرنجل بھگوان کا جو دھام ہے وہ تو مطلب ہے کتنا بڑا تو کتنا بڑا اس کے اوپر پھر مایہ کا دیس ہے وہاں مایہ ہی مایہ ہے وہاں پروس کا کئی بھی نام نسان اس بڑے اتنے بڑے جس میں کتنے مایہ کے لوگ ہیں اس میں کئی بھی کوئی پروس نہیں دکھائی دیتا اور پھر برم دھام آپ کو تو یہ راج معلوم ہے تو اس کی سادنہ دونوں آنکھوں کے پیچھے جو جیو آتما بیٹھی ہے اور اوپر سے آواز آ رہی ہے لیکن کان تمہارے بند ہو گئے اور تم جگ جگ سے یعنی کتنے کلب بھیت گئے جب سے آئے تب سے سو گئے کوئی تم کو مہاپروس کوئی یوگی کوئی صد پروس تم کو جگانے کے لیے منس مندر میں ملا نہیں کہ تمہاری جیو آتما کو گھاٹ پر بیٹھال کے جگہ دے اب یہ وقت اور سمیں آ رہا ہم اس طرح کا سا محول تیار کیے دیتے ہیں جب سب چیت تیار ہو جائے گی کھر پتوار جب تیار ہو جائے گا وہ گیلا نہ ہو سوک جائے گا تو بس ایسے ماچس لگائی تو وہ گیار روپی جب ماچس لگے گی تو بھک پروڈرول کی طرح سے بھک تھاک لگ جائے گی تو جل بھون کر کہ تمہارے سب ساپ بھسا اس کو کہتے ہیں گیار روپی اگنی یہ جب پرجلت ہوگی تب دیکھئے آپ کیا ہوتا ہے تو ہم تو یہ وہ دن آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح بھی اور پرس بھی یہی سے بیٹھ کر دن میں کام کریں گے اور روز سرگ میں جائیں گے بیکنٹ میں جائیں گے ادھر دیوی دیوتاوں کا درسن کریں گے اور وہاں برمہ بسمو مہادیو ان کا بھی درسن کریں گے اور اس کے اوپر بھی جائیں گے اور روز لوٹ کر کے چلے آئیں گے اور کھیتی بھی کریں گے دکان اور دترگاہ بھی کام کریں گے اور سام کو بچوں کی سیوہ اور بیٹھ جائیں گے اور پھر نکل جائیں گے بڑے دھیان سے آپ سنیے یہ آسکت رہی یہ پروار ہوگا جیسے راجہ جنک تھے ان کو راج کا آدیس کا پھالن کرنا تھا اس کو کوئی مو ممتہ نہیں تھی نرلیب تھے جس کو کہتے ہیں بیدے کوئی آسکتی نہ ہو ان کو بیدے ان کی جیو آتما جاگ گئی ہم اس جیت کی آپ کو تیاری کر کے دھیرے دھیرے اسی طرف جا رہے ہیں یہ تیاری ہو جائے اور اتنی پیاس لگے گی کہ تم سے اس سمیں یہ کہا جائے گا کہ تم لوگ پردھان منتری بن جاؤ تم مک منتری بن جاؤ نیو تم راجہ بن جاؤ اور تم یہ بن جاؤ تو تم فوراں پھیک ہوگے کہ ہم کو نہیں بننا اس کی ضرورت ہم کو نہیں ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا ارے بھائی وہ چیت تو کچھ اور ہے تو یہاں بڑے جا رہے ہو ویسے ہی بے مطلب ارے مہتماؤں کے پاس آگر کے کچھ کام کرو تو کچھ کام بھی ہو جائے مہتماؤں کے آدیت کا پھانن کرو دنیا سب سمجھ میں آ جائے گرست آسرم بھی سماج بھی اور دیت بھی سمجھ میں آ جائے اور تم سب لوگ نرلے پھڑا ہو اور سریر کا پریبار کا سب طرح کا اچھنک سکھ بھی لے لو اور آتما کو جگہ کر کے سچا آنند راب کر لو اصلی کام تو نہیں نگلی میں فضے 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 اور یہ جو نسے چڑھا رکھے آپ نے ایک نسہ کتنے نسے تم نے چڑھا رکھے اور نسوں کو جو آپ نے چڑھا رکھا تو کس طرح سے تم بدحوس ہو ہوسی نہیں کچھ ہوس نہیں ہے اس لئے آپ تھوڑا سا سمجھ سے کام لو بدھی سے اور جاک کر کے سندے سنو سو کر کے مت سنو وہی منس منس ہے جو جاک کر کے سنتا اور پھر وہ عمل کرتا ہے جیسے وست پہ لیا تو ٹھنڈی دور ہو جائے گی گرمی دور ہو جائے گی برسات کی ہوا نہیں لگے گی لیکن جب تم اس وستر کا عمل ہی نہیں کرو گے وست پہرو گے نہیں سیل چھما سنتوز برہ بیبیک یہ ایک وست ہے جو پھیر لیا جاتا ہے تو کام کرو لوگ موہ اینکار پتا نہیں کدھر چلے گئے ابھی آپ نے اس کا وست پہرا تو آپ کو کیا معلوم ہوگا کہ بس ترے کپڑا کسا ہوتا ہے تو آپ لوگ آج کیونکہ بہت سے لوگ صبح بھی آگئے رات کو بھی نامدان کو کل ہو رہا تھا یہ نامدان فرمو پریدان ہے موسیقی 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 موسیقی